السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اچھے اچھے کاروبار آپ لوگ کے لئے چل رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی دے آمین سبح آمین ابھی یہ جی آج کی ہماری موڈل ہیں ان کو ڈارک سرکلز کے لئے اگر آپ کے کسی بھی موڈل کو ڈارک سرکلز ہیں تو آپ وہاں پہ پرو والوں کا کنسیلر یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر ان کے فیس کے اوپر اس موڈل کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تھرٹی ایٹ بیس لگائی اور پورے فیس کے اوپر اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اور اگر آپ لیکوڈ فاؤنڈیشن لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں تو میں جس جو ہے وہ ڈائریکٹ میں بیس لگاتی ہوں لیکوڈ فاؤنڈیشن میں یوز نہیں کرتی لیکن سردیوں میں اگر آپ کے پاس کوئی ڈرائی سکین آ جاتی ہے تو آپ ایسے موسٹرائزر بھی جو ہے وہ لیکوڈ فاؤنڈیشن یوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ نے پورے فیس کے اوپر اچھے طریقے سے جو ہے وہ لگا لینی ہے بیس اور جب آپ نے پاوڈر لگانا ہے تو آپ نے لائنیں جو ہیں آئیس کے نیچے جو آ جاتی ہیں وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ بلکل اس کو کلیر کرنا ہے دین پھر آپ نے پاوڈر لگانا ہے اور یہ نوز کنٹورنگ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلکل یہاں سے یہ ناک کا یہ حصہ شروع ہوتا ہے یہاں سے بلکل آپ نے سٹیٹ کنٹورنگ آپ نے اوپر سیدھی لے جانی ہے لنبے روخ تاکہ جو ہے وہ آپ کا ناک لمبا اور تیکھا لگے اور اس طریقے سے آپ نے دونوں سائیڈوں کے اوپر اچھے طریقے سے کنٹورنگ کر لینی ہے چیکس کنٹورنگ کے لیے بھی آپ نے اسی طریقے سے کان کا اوپر والا جو حصہ ہے وہاں سے آپ نے کنٹورنگ شروع کرنی ہے اور آپ نے پھر جو لائن کے ساتھ ساتھ نیچے چیکس کی نیچے جو ہے وہ جو لائن جو آپ کے نیچے گردن سے اوپر ہے وہاں پہ آپ نے اس کی کنٹور کرنی ہے اور دونوں سائیڈوں پہ کان کے اس حصے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کنٹور کرنا ہے جی اس کے بعد بلش آن جو ہے وہ بلکل آپ نے کنٹورنگ کے اوپر اوپر آپ نے بلش آن کرنا ہے دونوں سائیڈوں کے اوپر آپ نے بلش آن کے اوپر وہ کرنا ہے آج میں نے جس کو کیمرہ پکڑایا اس نے بلکل ہی ویڈیو کا کام تمام کر دیا اور یہ ویڈیو جو ہے وہ بلکل بھی صحیح طریقے سے نہیں پروپر بنائی گئی لیکن اب کیا ہو سکتا ہے کہ میں جس کو بھی موبائل دے کے کھڑا کرتی ہوں وہ جی وہ غریب بھی ابھی دیکھیں کہ نا جو ہے وہ اتنا کبھی قریب کر دینا کیمرے کو کبھی اتنا دور کر دینا تو اس لیے آپ کو صحیح طریقے سے پروپر سمجھ نہیں آ رہی ہوگی بھٹ یہ کہ پھر جیسا بھی ویڈیو تھا میں نے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دیا اب یہ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس آئی بال بہت چھوٹا آ جاتا ہے اور اوپر کریز لائن بنانے کے لیے بھی جگہ نہیں بچتی تو آپ اس طریقے سے پوری آئیز کے اوپر اس طریقے سے شیڈ لگا سکتے ہیں اور کیونکہ آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کام کر سکتے ہیں نا کہ ہر آئیز کے اوپر ضروری نہیں کہ ہر آئیز کے اوپر آپ کریز لائن بنانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس آئیز چھوٹی آ جاتی ہیں اور اس کی کریز لائن بھی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے تو آپ اس طریقے سے آئیس کے اوپر پوری آئیس کے اوپر کوئی بھی ون ٹون شیڈ لگا کے اور لاس سے ہلکا سا پینک یا آپ کو پرپل سا کلر لے کے آپ اس کو باہر والی سائیڈ پر تھوڑا سا دار پہلے لگا لیں کیونکہ آدھے پوننگ گھنٹے کے بعد وہ خود با خود جو ہے وہ لائٹ ہو جاتا ہے جب تک ہیر سٹائلنگ اور باقی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ شیڈ جو ہے وہ لائٹ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے وہ اوپر والی سائیڈ کے اوپر ہلکا ہلکا پینک کلر کر لینا ہے آوٹر کورنر کے اوپر پینک اور پرپل کلر آپ نے کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو بیس جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ نے لگا لینی ہے اور پاوڈر جو ہے وہ آپ نے لاس پر ڈسٹ آف کرنا ہے اور یہ جو ہے وہ آپ نے جو آئی برو بنانی ہے وہ آپ نے کسی بھی براؤن شیڈ کے ساتھ جو بھی آپ کے پاس براؤن شیڈ ہو آپ اس کے ساتھ آئی برو بنا سکتے ہیں اور آئی برو کو پہلے آپ نے نیٹ کرنا ہے اور نیٹ کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی ڈسٹر برش کو لے کے اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو ریموو کر لینا ہے اس کو کلیر کر لینا ہے اس کے اوپر پورے ٹیٹوریلز موجود ہیں بیس کے اوپر کنٹورنگ کے اوپر اور آئی برو کے اوپر تو یہ آپ بڑے ڈیٹیل سے ان ویڈیوز اس کو دیکھ کے یہ بڑی آپ کو پرانی ویڈیوز ہیلپ آپ کو ہو سکتی ہے اور آپ اس کو آرام سکون سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ کے آپ اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں بڑا نورملی طریقے سے آئیز کے نیچے بھی میں نے کرسٹائن کا ہی 02 نمبر کا جو شیڈ ہے وہ بلکل آئیز کے نیچے نیچے لگایا آپ بھی اس کو اس طریقے سے لگا سکتے ہیں ہائی لائٹر لگایا چیکس کے اوپر اور بلش آن لگایا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو بلش آن کو جو ہے وہ دو سے تین دفعہ ری ٹچ کر کے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں یہ لپسٹک جو ہے اس کو میں نے دو تین شیڈز کٹھے کیے اور مکس کر کے ہاتھ کے اوپر اس کو پہلے فکس کر لیا پھر اس کو جو ہے وہ بنا لیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پہلے میں نے اس کو فیلنگ کرتی ہوں لپس کو اندر سے اور اس کے بعد لاز پہ جو ہے وہ اس کی لائنوں کو جو ہے وہ میں کلیر کرتی ہوں ان کو نیڈ کرتی ہوں اس کے اوپر بھی کمپلیٹ ٹیٹوریل لپس کے اوپر پڑے میں ہیں بہت سارے لوگ جو نئے ہیں وہ لپس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیز کائنلی جو ہے وہ ٹیٹوریل بنا دیں لپس کے اوپر لیکن آپ پرانے ٹیٹوریلز پلیز دیکھیں آپ کو ہر چیز جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے مل جائے گی ایکچولی نئے ٹیٹوریل کو دکھانے کا آپ کو پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ اگر ہم کریز لائن نہیں بناتے اور ویڈاوٹ کریز لائن ہم میک اپ کرتے ہیں تو ہم کس طریقے سے اس کے آوٹر کورنر اور جو ہے وہ انر کورنر کو آرام سے میک اپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ پہلے اندر سے پوری ایک لائن لے کے آتے ہیں آپ نے لائنر کی اور پھر جو نیچے والی لائن ہے اس کو آپ نے سیدھا کر کے آئی برو کی طرف کر کے اور اسی لائن کو آپ نے اس کے ساتھ ملا کے اس کو جو ہے وہ بلکل نیٹ کر دینا ہے اس کا کورنر سے آگے سے بنا دینا ہے لیکن جو بھی آپ لائنر لگائیں گے آپ نے اس کو بڑا ہی نیٹ لگانا ہے چاہے آپ بلینڈنگ لگائیں چاہے یہ سب چیزیں آپ کو پریکٹس ہیں انشاءاللہ آپ کی بہت زیادہ ابھی بہت زیادہ لوگ بہتر طریقے سے لگانے شروع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے ہی آپ پریکٹس بار بار کریں گے تو اور بھی زیادہ آپ کا جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اب یہ دیکھیں جو آپ نے یہ والے آوٹر کورنر اور انر کورنر جو آپ نے بنانا ہے وہ بھی اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو بلکل ساست لا کے اور انر کورنر کو آپ نے بلکل اس کے ساست کرنا ہے یہ اس طریقے سے آپ کوئی بلو شیڈ بھی در لگا سکتے ہیں آپ کوئی پرپل شیڈ لگا سکتے ہیں گرین لگا سکتے ہیں یہ تھوڑا سا اور بھی اچھی آنکھ لگتی ہے اور اگر کوئی کلر لگانے سے یہاں پہ کوئی کلر اوپر نیچے گرتا ہے تو آپ اس کو ڈسٹر برش کے ساتھ اس کو ریموف کر سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا یہ دیکھیں گرین ایڈ کیا تو اس کا یہ کلر ہو گیا پہلے اس میں فروزی لگایا میں نے اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا گرین ایڈ کیا یا اس کے اندر آئی بیس جو ہے وائٹ کلر کی یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ یہ کیا لگاتے ہیں یہ وائٹ کلر کی بیس ہوتی ہے آئی اس کے اندر لگانے کے لیے آپ اس کو ہمارے سالون سے منگوا سکتے ہیں فضل ٹاؤن فیس ٹو راولپنڈی پرانے ائرپورٹ کے پاس ہماری ایک برانچ ہے جہاں پہ ہم میک اپ کی کلاسز دے رہے ہیں دوسری برانچ ہماری بہریہ ٹاؤن سفاری ویلاس بند کے اندر تو آپ دونوں برانچز میں کسی میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے وہ اس کو منگوا سکتے ہیں اس بیس کو اب یہ دیکھیں اس مارڈل کا میک اپ جو ہے اس کی آنکھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لیش وغیرہ ایکچولی میں آج کچھ تھوڑا سا بیزی بھی تھی اور جاتے بھی میں کچھ اپنے ورکرز کو کہہ گئی تھی کہ پیچھے سے لیش لگا کے اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ اس کو بنا دیجئے گا انہوں نے میرے آنے تک سارا کام ہی جو ہے وہ گڑڑ کر دیا لیکن یہ ہے کہ جب میں آئی تو پیرے پھر اس کو ری ٹچ کرنے کی کوشش کی لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ جب لیش وغیرہ لگ جاتی ہیں مسکارہ وغیرہ لگ جاتا ہے پھر وہ اگر نیٹ نہ ہو تو جھوڑ جاتا ہے اب جب میں واپس آئی تو میں نے سب چیزیں یہ دیکھیں آکے دوبارہ سے نیٹ کی اور اس لوک کو دوبارہ سے ساری کو اس کو سیٹلڈ کیا آئی اس کا میک اپ سیٹلڈ کیا اب اس کو جو ہائی لائٹر تھے اس کو دیکھا کنٹورنگ کو دیکھا تو سب چیزیں میں لاسٹ میں ایک دفعہ ضرور دیکھتی ہوں چاہے ورکرز بھی کر رہے ہوتے ہیں میک اپ سینئر میک اپ آرٹسٹ بھی میرے پاس جو کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے میں فنچنگ ضرور خود سے آکے دیکھتی ہوں تاکہ اگر کہیں پہ گڑھ بڑھ ہو کوئی چیز ہو تو کیونکہ شوٹس وغیرہ یہ دیکھیں آپ لیشز آپ کو اندر سے وائٹ وائٹ نظر آ رہی ہیں تو میں نے اس کو بھی آکے لاسٹ پہ اس کو دیکھیں دوبارہ سے مسکارہ لگا کے اس کو سیٹ کیا کیونکہ شوٹس میں یہ پھر بلکل پرومننٹ نظر آنے لگ پڑتی ہیں تو اس لیے آپ نے اس کو وائٹ وائٹ نہیں رہنے دینا آپ سے دو سے تین دفعہ اس کو فیلنگ کر کے یہ ساری اپنے آئی برو جو ہے اور جو لیشز ہیں اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے یہ ساری کنٹورنگ دوبارہ سے سیٹ کرنی ہے آپ نے جب لاسٹ فنچنگ کریں گے تو آپ ہر چیز جو ہے وہ سیٹ کر کے اس کے بعد فکسنگ سپری یہ میرے پاس لاریل والوں کا بھی ہے میرے پاس تو ڈیفرنٹ برینڈز کے ہیں لیکن یہ سب سے اچھے جو ہیں وہ لاریل اور فرسالی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے برینڈز ہیں آپ ان کے فکسنگ سپریز یوز کر سکتے ہیں اپنی برینڈز کے اوپر اب یہ دیکھیں کتنا سافٹ سیٹل سا میک اپ ہے اور یہ اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ بنا کے لاسٹ پہ آپ ضرور اس کو دیکھا کریں اور اگر کوئی چیز اوپر نیچے گڑ بڑ کوئی کہیں سے نظر آئے تو آپ اس کو پھر ویڈیوز کے اندر ٹھیک کر سکتے ہیں کہ آپ جو اس کو دوبارہ سے اس کو فل کر سکتے ہیں اس چیز کو اور اگر والے ہیر سٹائل کا بہت سارے لوگوں نے فرمائش کی تھی تو یہ والا ہیر ڈو جو ہے ہم لوگ لائف سیشن کے اندر اسی ہمارے چینل کے اوپر سکھا چکے ہیں انسٹا کے اوپر ہمارا پیج لوگ پوچھتے ہیں جی فراز بیوٹی سیلون کے نام سے ہی ہمارا انسٹا کے اوپر پیج ہے اور فراز بیوٹی سیلون کے نام سے ہی ہمارا جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر اکاؤنٹ ہے اور اسی نام سے ہمارا جو ہے پیج کے اوپر اکاؤنٹ ہے آپ لوگ ضرور ٹیکس کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں اور یہ لکھ ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ والی لکھ بھی پسند آئے گی یہ دیکھیں کہ لاز پہ جب میں نے فنچنگ کی تو مارڈل کی لکھ ہی اور ہوگی اس لیے یہ بڑی چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ اس کی لازٹ لکھ خود سے ضرور دیکھیں